لکھناؤں کے ہائی کورٹ میں کام کرنے والے وکیلوں نے آج کورٹ میں کارے بہشکار کا فیصلہ لیتے ہوئے کام سٹھپ رکھا سیکروں ناراض اور دیوقتاؤں میں سے کسی نے کورٹ میں آج کے دن ایک رتی کام نہیں کیا اور ساتھی اوہد بار ایسوسییشن سے جڑے وکیلوں نے ناراض کی ظاہر کرتے ہوئے آج کے دن ہر تال کا اعلان کیا تھا اسے مدد پر ہمارے سموراتہ نے امریندر ناس سکھاس باتچیت کی سنیا ہے ہائی کورٹ کی وکیلوں نے جس طرح سے آج اسٹرائک کرنے کا بڑا فیصلہ لیا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے امریندر نات ترپاتھی جی ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں ان سے میں بات کروں گا آخر کیا وجہ رہی آج جو ہے آپ لوگوں نے اسٹرائک کرنے کا فیصلہ لیا پچھلے کچھ دنوں سے ہائی کورٹ کی ریسٹری میں اور لیسٹنگ کو لے کر کے تمام طرح کی سمسیائیں سمسیاؤں سے ہم روبرو ہو رہے تھے جس کو ہم لوگوں نے اچھ ادھکاریوں کو ہمارے ورش نیہ مورتی گھن کو ہمارے چیف زیسٹس مہودے کو اور ریسٹری کے لوگوں کو ہم لوگوں نے سمسیاؤں سے اغغت کر آیا لیکن اس کا کوئی نیرہ کرنہ نہیں ہو رہا تھا سمسیائیں ایسی جیسے ریسٹری اس طرح کے ڈیفیکٹس لگا رہی تھی کہ پیٹیشنز منٹینیبل نہیں ہیں اس طرح کیا ڈیسیجن ریسٹری کو لینے کا اختیار نہیں ہے اس طرح کی فیصلے کیوں کوٹ لے سکتی ہے فائلیں کوٹ میں وہ بھیج نہیں رہے تھے کہ کوٹ میں اس بات کی بحث کیا سکے ساتھی ساتھ ڈیفیکٹ کے ریموول کو لے کر انسیسری ڈیفیکٹ لگا کر کے پیٹیشنز کو ڈیلیڈ کیا جا رہا تھا جس سے ایک تو وعد کا خرچ بڑھ رہا تھا دوسرے سمیں اس میں بہت کل ہو رہا تھا اور نیائے کے نستالن میں دیری ہو رہی تھی مقدموں کی لسٹنگ کی سمسیہ تھی فریش مقدمے جو پہلے عموماً تیسرے دن آئے جائے کرتے تھے وہ اس سمیں آٹھویں دسویں دن آ رہے ہیں اور کب آئیں گے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ریگولر مقدمے جو پینڈنگ مقدمے ہیں ان کے آرڈرز کے باوجود بھی مقدمے کوٹ میں لسٹ نہیں ہو رہے ہیں جس کو لے کر کے ترائی ترائی مچی ہوئی ہے اور عدیفقتہ پریشان ہے اگر آج کی بات کہی جائے تو آگرہ میں جس طرح سے یاچکہ ڈالی گئے اس کی بھی سنوائی ہونی تھی اور ایسے میں عام لوگوں کی بھی تمام کیسز وہ لگے ہوئے تھے آپ کی اس ٹرائک سے ان لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں یہ جو آج کی سمسیہ ہوئی ہے ہم اس سمسیہ میں پبلک کے ساتھ ہیں لیکن جو ہمارا کاؤس تھا وہ بھی لارجر پبلک انٹریسٹ کا ہی کاؤس تھا جو مقدمے تیسرے دن ارجنٹ مقدمے لگنے ہیں کسی کا آرسٹ سٹے ہونا ہے یا فی آر قویش ہونی ہے اور ایمننٹ اس کے اوپر آرسٹ کا ڈینجر ہے لیکن مقدمہ دس دس دن کورٹ میں نہیں لگ رہا ہے وہ بھی ایک نقصان ہے وہ بھی جسٹس ڈینائل ہو رہا ہے ان لوگوں کا اور ایک جو کاؤس ہے ایک جنوین کاؤس کے لیے ہماری سٹرائک تھی اور ہم لوگ خوشی خوشی سٹرائک پہ نہیں گئے ہم لوگ مجبور کر دیئے گئے بار بار ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی اس کا سمجھ چاہوں کا کوئی سمادھان نہیں ہوا تب ہم لوگوں کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا سر آپ نے تین مہاتپور جو بندو ہیں وہ اس میں درسائیں ہیں وہ تینوں مہاتپور بندو ایک تو فریش مقدمے تیسرے دن لگ کے آنے چاہیے جیسے پہلے سے آ رہے تھے ہائی کوٹ رولز کے حساب سے دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیفیکٹ کے ریمویول کی پرانی پرکریہ تھی ہٹا کر کے ایک یہ کمبرسم پرکریہ اپنائی جارہی ہے جو کی بہت ڈیلیڈ ہے بہت کمبرسم ہے اور الٹیمیٹلی اس کا سفرہ لیٹگنٹ ہے یہ ہٹا کر کے پرانی بیوستہ قائم کی جائے یہ ہماری سخت مانگ ہے آپ نے جو تین مہاتپور بندو ہیں ان پر جو مانگ کی ہے اگر یہ مانگ کو لے کر کہ آگے کا کیا فیصلہ ہوگا کیا آپ نے ان تمام چیزوں پر گیاپن دیا ہے اگر یہ ان پر سنوائی نہیں ہوتی ہے ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ اس پر سنوائی نہیں ہوگی یہ ایک ایڈورسیریل ایجیٹیشن نہیں ہے ہائی کورٹ بھی ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے بیٹھی ہوئی ہے ہم لوگ اس کے ایک انگ ہیں ہمیں پورا بیسواس ہے ہمارے مکھ نورت مہودر اور ہماری ہائی کورٹ کا ایڈمیسٹیشن ان باتوں پر دھیان دے گا ہمیں پوری آشا ہے کہ اس کا جلدی سے جلدی نیراکرڑ ہوگا اور ایک اچھا نیراکرڑ ہوگا جس سے ہم سفل اور سہج نیائے کی پرکلپنا کو پاسکیں گے جنرل سیکیٹری امریندنات ترپاٹھی جی سابطہ سے ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی عام جنتہ یعنی ایسے فریادی جو ہائی کورٹ کے چکل لگاتے ہیں یا ان کی سنوائی دیری سے ہوتی ہے ان کو لے کر لگاتار وہ بھی یہ مانگ کر رہے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے بھی بسواس بھی جتا رہے ہیں کہ جلد جلد تین بندوں پر لگاتار ان کی بات مانی جائے گی اور اس کے ساتھ سنوائی پوری ہوگی کمنا امریش کے ساتھ میں اومپانڈے جنتن ٹی بی لکھنا ہوں خبروں کے نشپکش ویسلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی بی and پریس دہ بیل آئیکن نیوہر میس اینی اپ ڈیٹ جانکاری کے لیے ابھی ڈاؤنلوڈ کریں